شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیارے بہنے و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی اپنی بڑی ہے آپ نے اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی بہن آپ کے لئے حاضر ہے اور آپ کی ضرور مدد کرے گی صرف ایک دن کا آج میں آپ کو وصیفہ بتاؤں گی وہ خود پیارا اپنے پیاروں کو ترپانے کا جو آپ سے ناراض ہیں جنہوں نے کچھ آپ کو تکلیف پھنچائی ہے یا آپ کو اگنور کرتے ہیں یا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آج میں وصیفہ بتاؤں گی ہسپنڈ وائف میں اگر کوئی میہ بیوی کا مسئلہ ہے جو ان کا ہسپنڈ ہے وہ بات نہیں کرتا ہے ناراض یہاں تک کہ وہ کسی اور چیز میں دلچسپی لیتا ہے یا وہ غلط مطلب کہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور سے پیار کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے یہ وظیفہ کریں سسرائل میں عزت نہیں ہے رتبہ نہیں ہے تو یہ وظیفہ کریں ہر کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کا یہ وظیفہ ہے سب سے پہلے جو طریقہ ہے سب سے پہلے میرے شروع سے آپ کو بتایا ہے کہ احادیث ضرور سنیں اور لوگوں تک پنچائیں یہ جو میرا مقصد تھا وہ آپ تک پنچانا آپ کا مقصد ہے اس کو لوگوں تک پنچانا آپ صدقہ جاریہ کریں آخرت میں انشاءاللہ آپ کو اس کا اتنا سواب ملے گا کہ آپ کی سوچیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اچھا اخلاق نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر وقت سجدے میں ہو تصمیع پڑھو یہ کرو وہ کرو لیکن دل میں بوض رکھو اخلاق آپ کا اچھا نہ ہو بولو تو لوگوں کا دل پھار دو بولو تو لوگوں کو کٹ لگا دو بولو تو زبان آپ کی ایسی لوگوں کو اتنی تکلیف انچائیں کہ آپ کی سوچ نماز پڑھو قرآن پڑھو پھر ایسی زبان تو بنو اسبیلہ ایسا اخلاق نہ رکھیں میرے نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلا کے لئے تو میں خود جنت میں اس کے جنت میں ایک گھر بنا دوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کر کے تو جنت میں اللہ پاک اس کو گھر عطا فرمائیں گے اس کا زامن میں ہوں کہ آپ سے اصل ہوں گے میں خود آپ کی سفارشی ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کا تھوڑا خیال لکھیں آج کا پیارہ سا وزیفہ جو سب سے پہلے وزیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ طریقہ آپ اختیار کریں پھر میں اس کا عمل بھی آپ کو عمل کا طریقہ بتاؤں گی وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو بہن بھائی جو ملک سے باہر ہیں جو اپنے پیاروں کو نہیں مطلب گئے ان تک پہنچ سکتے نہیں بات کر سکتے ان کے لئے جو میں وزیفہ بتانے لگی ہوں پہلے وہ کریں اس کو عمل کی طرح بھی کہا جا سکتا ہے اس کو وزیفہ کی طرح بھی نمبر طریقہ اس کا یہ ہے بے پناہ محبت کی شدہ پیدا کریں جس کے لئے وزیفہ کریں وہ فوراں حاضر ہوا صرف ایک دن کا وزیفہ ہے چینی لیں چینی ایک چمچ ایک پاؤ بھی ہو سکتی ہے ایک چمچ بھی ہو سکتی ہے چینی نہیں ہے تو گھر میں در چینی استعمال نگتے گھر لے لیں کوئی مٹھائی لیں اگر افورڈیبل ہیں تو مٹھائی لیں اب میہ بیوی یا کوئی رشتے دار یا جن کے لئے مطلب کہ آپ یہ وزیفہ کرنا چاہتے ہیں ان کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ چینی پہ دم کریں دم پڑھائی آیت القرصی کی آپ شروع کریں آیت القرصی آپ نے صرف اور صرف تین مرتبہ آیت القرصی پڑھیں تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں پڑھ کے اولا فدروشی کے ساتھ چینی پہ دم کریں بسم اللہ پڑھ کے دم کریں اب وہ ایک ایسی نیاب چینی ہے کہ ایک دانہ بھی مطلب کہ پوری بوری کے اندر ڈال دیں گے نا چینی کی تو وہ بھی آپ کے لئے اتنی ہی احمد رکھے گی جتنا مطلب کہ آپ نے مطلب کہ ایک دانہ آپ نے دم کیا وہ آپ اس بوری میں چینی کی بوری میں اس میں ڈال دیں تو یہ کہ ان مانے اتناس کا اثر ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے گھر میں اگر سسرال کا مسئلہ ہے شور کا مسئلہ ہے یا کوئی ازائی عزت نہیں ملتی چاہت نہیں ملتی تو وہ چینی آپ استعمال کریں اگر آپ کسی اپنے پیارے کو جو دور ہے ناراض ہے روٹھا ہے اس کو منانا ہے تو تصور میں بلکل وہی عمل آپ طریقہ کریں تصور میں آپ لاکر سونے سے پہلے یہ عمل کریں اور صرف جو میں نے آپ کو پڑھائی بتائی وہ پڑھ کے تصور میں لاکر اللہ سے فریاد کر کے دعا کر کے اور اس کا نام لے کے آپ سو جائیں صبح آپ کو اس کا فاضح رزلٹ مل جائے آپ خود حیران ہو جاتے ہو کہ یہ سب کیسے ہوا اللہ پاک سے اگر فریاد کرنے کا طریقہ آ جائے تو یقین مانے زمین سے خزانے اُلڑائیں اللہ پاک اتنے مہربان ہو جائے تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کا جتنے بھی آپ کسی کو بیکرار کرنا چاہتے ہیں نہیں محبت اس کے اندر پیدا کرنا تڑک پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی دخلہ وظیفہ کریں اگر زیادہ کرنا ہے تو تین دن تک اس کی میاد ہے تو تین دن تک آپ اس کو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ کریں ٹھیک ہے کسی کو اتنا غلام نہیں توبانہ اوزباللہ آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کمار اپنی آنکھوں سے دیکھیں آپ خود حرانہ جائیں گے اس کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گے اپنی بہن کو یاد رکھیں گے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اجازت دیں اللہ حافظ